مدینہ ملاد کمیٹی ڈھرمور جھنگ کے عددار اور آکھین کو مبارک بات پیش کروں گا جنہوں نے اسلام معاشرہ نام سے منصوب اس کانفرنس کا نکات کیا اللہ تعالی نے بہت عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور ان کی اس پوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مذہور فرمائے مجھ سے قبل استاذ العلماء علامہ مولانا صاحب زادہ محمد محفوظ الحسن علی حسنی صاحب آپ سے ہم کلام تھے عقیدہ و عمل کی بات کر رہے تھے اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل نصیب فرمائے عزیزم نقیبِ محفل بہت حسن اندازمی عقیدہ حق کا آل سنت و جماعت کی ترجمانی کر رہے تھے اللہ تعالی نے اور عزتیں اور برکتیں نصیب فرمائے جتنے معزز حضرات اسٹیج پہ تشریف فرمائے اور آپ قابل قدر حضرات پنڈال میں جلوہ گر ہیں اللہ تعالی تمام کی احمد کو قبول کرے اور دنیا آخرت میں اس کا بہترین عجر نصیب فرمائے برکت نصیب فرمائے میں کسی اور موضوع پہ گفتگو کیے بغیر جس مقصد کے لئے کانفرانس کا نکات کیا گیا اس حوالے سے چار باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا آپ بھی مقصد کو سمجھئے گا اور مقصد کو پانے کی کوشش کیجئے گا انت دین اند اللہ الاسلام اس کا واضح ترجمہ اور سادہ ترجمہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے اسلام اللہ تعالی کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ دین ہے یہ دین حق ہے یہ سچا دین ہے اور یہ آسمانی دین ہے جو اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں عطا فرمایا اللہ پاک کے فضل سے ہم سب مسلمان ہیں اور ہم اہل اسلام ہیں ہم اسلام کے چاہنے والے ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں اور دین اسلام سے محبت کرنے والے ہیں ہر روز اس کائنات میں لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں غیر مسلموں کے گھر میں یہودیوں کے گھر میں ہیسائیوں کے گھر میں سکھوں کے گھر میں ہندووں کے گھر میں اللہ تعالی کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ کسی غیر مذہب گھر میں پیدا نہیں کیا قلمہ اور ایمان والے گھر میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں پیدا ہوتے ہی مسلمان ہونے کی شناخت نصیب ہو گئی ہمارے کان میں ازان و عقامت پڑی گئی ہمارا نام بھی مسلمانوں والے رکھا گیا اور ہمارا مذہب بھی اسلام ٹھیرا تو ہم بالک بات میں ہوئے اسلام ہمیں پہلے نصیب ہو گیا یہ اللہ تعالی کا ہم پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے اسلام کے شعبے بے شمار ہیں لیکن اگر اس کو بڑی دو قسموں میں بیان کیا جائے تو اسلام دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک عقیدہ اور دوسرا عمل عقیدہ اور عمل عقیدہ ہمارا ایمان ہے ایمان پہلے ہے عمل بعد میں ہے ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم کی تعلیم کے مطابق ہو تو اس کو ایمان کہتے ہیں اور عمال قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو اس کو عمال صالحہ یا اسلام کے انحام دیا جاتا ہے میں پہلے چند لمحات عقیدہ ایمان کی بات پیش فدمت کرنے جا رہا ہوں ایمان کی کچھ شرائط ہیں جو ہمیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی صورت میں تعلیم دی جاتی ہیں اب بغور سنیئے گا اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا ایمان کیا ہے سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وعدہ لا شریک ماننا ہے اللہ کی ذات پر ایمان بالغیب لانا ہے اللہ پاک جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی قیامت تک ہو سکتا ہے ساری کائنات اس کی موتاج ہے وہ کسی کا موتاج نہیں ہے ساری کائنات میں جو نظام چل رہا ہے کوئی سبب ہے کوئی وسیلہ ہے اصل نظام چلانے والی وہی ذات اللہ جلہ شانہو کی ذات ہے نہ کائنات کے بنانے میں وہ کسی کا موتاج ہے نہ کائنات کے چلانے میں وہ کسی کا موتاج ہے سارا نظام اس کے دست قدرت میں ہے ہم ہر سانس میں ہر لمحہ ہر دھڑکن میں اس مالک کے موتاج ہیں اور اس مالک کی مرضی بغیر ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں دنیا زمین آسمان کروڑوں جہان میں ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے یا اس کے علم سے باہر نہیں ہے ہوا کا ہر جھونکہ وہ دیکھتا ہے اور اس پہ نگاہ ہے ہر ستارہ اس کی نگاہ میں ہے اور اس کی حفاظت سے ہے ہر انسان کا ہر لمحہ ہر پہلو ہر بال دل کی ہر دھڑکن اور دماغ میں اٹھنے والا خیال اور دل میں پیدا ہونے والے حالات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں وہ کل جہان کا خالق مالک اور رازق ہے اس جیسا پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے وہ ذات میں بھی تنہا ہے صفات میں بھی تنہا ہے بولیے سبحان اللہ اللہ جللہ شانہو کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان پختہ ہونا انتہائی ضروری ہے اللہ پاک کے انبیاء اللہ پاک کے رسول اللہ پاک کے اولیاء اللہ پاک کے فرشتے اللہ پاک کے شہداب اللہ پاک کے نیک بندے ان کے دامن میں اپنا کچھ نہیں ہے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیئے سے ہے نبیوں کو نبوت رسولوں کو رسالت ولیوں کو ولایت صحابہ کرام کو عزت اہلِ بیت کو طہارتیں اولیاء کو ولایتیں شہداء کو شہادتیں ایمان والوں کے دامن میں ایمان جو کچھ ہے سب کا سب دینے والا وہ پاک پروردگار عالم ہے وہ مالک ہے وہ خالق ہے یہ عقیدہ حق کا اہلِ سنت و جماعت ہے اور نہ ہمارا اس سے کچھ زیادہ ہے نہ اس سے کچھ کم ہے یہی اہلِ سنت و جماعت کا عقیدہ اللہ پاک کی ذات کے لئے ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا نزول کیا تورا تنجیل زبور یہ پہلے نازل ہوئیں اور قرآن سب سے آخر میں نازل ہوا سب آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں اور سب پر ہمارا ایمان ہے اور قرآن کے کتاب اللہ ہونے اور آخری کتاب ہونے پر ایمان یہ تمام کا تمام ایمانیات کا حصہ ہے اور ایمان مومن ہونے کے لئے یہ لازم اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کو فرشتے کہا جاتا ہے فرشتے نوری مخلوق ہیں اور معمور من اللہ ہیں یہ گناہ نہیں کرتے یہ تھکتے نہیں ہیں یہ اکتے نہیں ہیں یہ سوتے نہیں ہیں یہ غافل نہیں ہوتے اللہ کی نوری مخلوق ہے اور معصوم ہیں اور گناہ کا ارادہ تک وہ نہیں کرتے اور کھانے پینے سے پاک ہیں بس اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور میرے پیارے نبی پر دروت پڑتے ہیں اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کوئی ہوائیں چلاتا ہے کوئی بارشیں برساتا ہے کوئی بادلوں کو دوڑاتا ہے کوئی گھر گھر میں رزق پہنچاتا ہے مختلف قسم کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں یہ محض ڈیوٹی کر رہے ہیں کائنات چلانے والی ذات اللہ جللہ شانہو کی ذاتے والا صفات ہے فرشتوں کو کسی انداز میں توہین کرنا کفر ہے مثلاً کسی دشمن کو یا بدصورت کو دیکھو اور کہو اسرائیل آ رہا ہے یہ کلمہ کفریہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہو یا جبریل امین علیہ السلام ہو یا کوئی بھی فرشتہ غلط لفظ استعمال کرنا توہین کرنا یا فرشتوں کے حوالے سے غلط لطیفہ بیان کرنا یہ تمام کا تمام کفر ہے لہذا فرشتے معزز ہیں قابل احترام ہیں اور ان پر ایمان لانا یہ ایمانیات کا حصہ ہے جو اللہ کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں جو فرشتوں کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے جو فرشتوں کی توہین کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے اللہ پاک کی کتابوں پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اللہ پاک تقدیر کا مالک ہے اور سب کچھ اس کے قبض قدرت میں ہے یہ ایمان رکھنا بھی ایمانیات کا حصہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا روحیں پھونکی جائیں گی اور ہمارے ان وجود کو دوبارہ سے پھر جوڑا جائے گا اور ہمیں مالک کی بارگاہ میں اٹھنا ہے یہ ایمان ضروری ہے جس کو قیامت پر شک ہے یا مرنے کے بعد اٹھنے پر شک ہے دوبارہ زندہ کیے جانے پر شک ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا یہ بھی ایمان کے لئے لازم اور ضروری ہے میرے بھائیوں میرے آقا و مولا نبی کریم علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ ایمان کا مرکز اور مہور ہے کیونکہ اللہ پاک کی ذات پر ہم جو ایمان لائے ہیں وہ بھی حضور کی زبان سے سن کے لائے ہیں ملائکہ کو مانا ہے تو بھی آقا پاک کی زبان سے سن کے مانا ہے اگر ہم نے قیامت پر یقین کیا ہے تو بھی آقا پاک کی زبان پر یقین کیا ہے جنت دوزخ کو مانا ہے تو بھی آقا پاک کی زبان سے مانا ہے اگر ہم نے مانا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو قرآن بھی حضور کی زبان سے سنا ہے اور مانا ہے ذاتِ محمدِ مصطفیٰ علیہ تحیت و سنا ایمان کا مرکز اور میور ہیں آپ کو رسول ماننا یہ بھی ضروری ہے آپ کو آخری رسول ماننا یہ بھی ضروری ہے آپ کو نبی ماننا جس طرح لازم ہے آپ کو آخری نبی ماننا خاتم النبیشین ماننا یہ بھی لازم اور ضروری ہے جس طرح نبی نا ماننے والا کافر اور اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے آخری نبی نا ماننے والا بھی کافر ہے اور اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے جو نبی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے جو آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے اور اسی کلیے کے تحت وَمَا كَانَ مُحْمَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيْجِينَ جو کہ قرآن میں حضور کو ختم نبوت اور خاتم النبیجین کے لقب سے یاد کی آپ تو یہ نص ہے کہ حضور آخری نبی ہے لہذا اسی کلیے کے تحت اگر تاریخ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا یا کسی نے اور غیر نبی کے لیے نبوت کو روا رکھا وہ کافر ٹھہرا اور آج کے زمانے میں قادیانی تمام کے تمام اگر ان کا ایک نوجوان ہے یا کوئی عورت ہے ایک ایک فرد کافر ہے اور غیر مسلم ہے کیونکہ ان کو میرے آقا پاک کی ختم نبوت پر یقین اور اعتماد نہیں ہے یہ اہم اہل اسلام کا اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے میرے آقا پاک علیہ السلام کے حقوق ہیں امت پر پہلا حق یہ ہے آپ پر ایمان لائے جائے دوسرا حق یہ ہے آپ کی آپ سے بے پناہ محبت ماں باپ اولاد سے بڑھ کر آقا پاک سے محبت کی جائے آپ کا تیسرا حق یہ ہے آپ کی بے پناہ عزت کی جائے توقیر کی جائے آپ کا چوتھا حق یہ ہے میرے آقا پاک علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کی جائے اور سنت رسول کی پیروی کی جائے اس کے بعد پانچوں حق یہ ہے نبی پاک کی ازواج کی عزت کی جائے چھٹا حق یہ ہے نبی پاک کے اصحاب کی عزت کی جائے ساتھوں حق یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک کی عزت کی جائے ذرا سبحان اللہ بولیے 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 تقریر سناتے ہیں تقریر ابھی شروع کرتے ہیں آپ ذرا تعاون تو کریں سبحان اللہ تو بولیں ایسے مٹے مٹے تو تقریر ہوتی نا ذرا اوچھی آواز سے بولیں سبحان اللہ پہلے ٹھیک ہے ہونے ذرا گھٹایا نہیں یا رسول اللہ اللہ اکبر و کبیرہ میرے بھائیوں اب پھر سے سنیے گا میرے آقا پاک علیہ السلام کے میں نے چند حقوق ویسے ایک فرست ہے آپ سو بھی بنا سکتے ہیں دو سو بھی بنا سکتے ہیں چند حقوق جو میں نے بیان کیے ہیں آقا پاک پا ایمان لانا اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو سمجھو وہ بھی بی ایمان ہے میرے آقا پاک سے محبت کرنا اگر کوئی آقا پاک سے محبت نہیں کرتا وہ بھی بی ایمان ہے میرے آقا پاک کا عدب کرنا کوئی آقا پاک کا عدب نہیں کرتا وہ بھی بی ایمان ہے میرے آقا پاک کی ازواج کا احترام کرنا اگر کوئی نہیں کرتا وہ بھی بی ایمان ہے میرے آقا پاک کے صحابہ کا عدب کرنا اگر کوئی نہیں کرتا وہ بھی بی ایمان ہے اس لیے آل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ میرے آقا پاک علیہ السلام سے محبت کا اور ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ ازواج رسول کا بھی عدب کیا جائے آل رسول کا بھی عدب کیا جائے اصحاب رسول کا بھی عدب کیا جائے میرے بھائیوں کتنے خوشبخت ہو میرے آقا پاک کی جتنی ازواج ہیں ان میں سے ایک کے لیے بھی ہمارے دل میں میلہ نکتہ نہیں ہے ہم کتنے خوشبخت ہیں نبی پاک کی آل کے لیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا آقا پاک کی کیال کے کسی فرد کے لیے ہمارے دل میں میل نہیں ہے آقا پاک کے جتنے صحابہ اکرام علیہ مردوان ہیں کسی ایک کے لیے ہمارے دل میں میل نہیں ہے جنہوں نے میرے آقا پاک کا دامن چھوڑا ہے ان کو خارجی کہا جاتا ہے جنہوں نے میرے آقا پاک کے اصحاب کا دامن چھوڑا ہے ان کو بڑی توجہ دینا ان کو رافضی کہا جاتا ہے جنہوں نے میرے آقا کی آل کا دامن چھوڑا ہے ان کو ناصبی کہا جاتا ہے آل سنت کون ہے آل سنت وہ ہیں جو اپنے نبی سے پیار بھی کرتے ہیں ازواج سے محبت بھی کرتے ہیں آل سے مودت بھی رکھتے ہیں حضور کے اصحاب کا عدب بھی کرتے ہیں نعرہ سنو چاہزرہ تکڑا جی آپ زندہ بات زندہ بات میرے بھائیوں میں نے آپ کو ایمان کا خلاصہ پیش کیا ہے کیونکہ میرا موضوع اگلا ہے تو یہاں پر میں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اصل چیز ایمان ہے جس طرح آپ کو یہ لائٹنگ نظر آ رہی ہے یہ ساؤنڈ چلتا ہوا آپ سمات کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں یہ آلے ہیں ان میں اصل چیز کیا ہے کرنٹ ہے بجلی ہے اور اگر یہ کرنٹ ختم ہو جائے تو یہ ساؤنڈ اسی طرح رہے گا کام نہیں کرے گا یہ لائٹیں اسی طرح بجھ جائیں گی اندھیرہ ہو جائے گا کام نہیں کرے گا یا یوں مثال لے لیں کہ ایک گاڑی ہے وہ الیکٹرک ہے تو بیٹری سے چلتی ہے ڈیزل ہے تو ڈیزل سے چلتی ہے یا وہ گاڑی پٹرول ہے تو پٹرول سے چلتی ہے گاڑی نہیں ہو لیکن اس کا فیول نہ ہو تو وہ کھڑی کی کھڑے رہے گی اسٹارٹ تک نہیں ہوگی تو ہمارے جتنے آمال ہیں یہ تمام کے تمام آمال یہ ایک دھڑ یا ایک آلے کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں اصل جو دوڑنے والی روح ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے تو ایمان ہے تو نماز ہے ایمان ہے تو سجدہ ہے ایمان ہے تو زکاة ہے ایمان ہے تو تلابت ہے اگر ایک بے ایمان بندہ ہے وہ جو کچھ کرے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُول آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالجَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن معبوب بے ایمان ہے نولا وجہ کیا ہے فرمایا کلمہ پڑھا ہے میرے نبی کا عدب نہیں ہے ان کے داموں میں حضور کا عشق نہیں ہے معبوب کریم علیہ السلام کی تعظیم نہیں ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ تو میرے بھائیو ایمان اہم ہے میں ایک اور مثال دے دوں ایمان کا ہمارے عمال کے ساتھ کتنا گہرہ تعلق ہے میرے بھائیو یہ ہاتھ ہیں یہ پاؤں ہیں یہ زبان ہے یہ آنکھ ہے اور ہمارا یہ دھڑکتا دل ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہمارا وجود ہے لیکن اصل چیز کیا ہے روح ہے اصل چیز کیا ہے وہ لیے روح ہے اگر روح ہے تو ہاتھ بھی کام کریں گے زبان بھی بولے گی آنکھ پہ دیکھے گی زبان بھی چلے گی سارے کام کریں گے اگر روح کھینچ دی جائے ہاتھ ہے کام نہیں کرے گا زبان ہے بولنا چھوڑ دے گی دھڑکنیں چھوٹ جائیں گی ساسیں رک جائیں گی گردش خون رک جائے گی تو میرے بھائیو یوں سمجھئے نماز روضہ حج زکاة تلاوت سجدے یہ ایک وجود کا نام ہے یہ آزا کا نام ہے اس میں دورنے والی روح کا نام محبت مصطفیٰ ہے اور یہی ایمان ہے اللہ کی سر پہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایک مسلمان کے لیے روح زمین پر سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہوتا ہے اور ایمان کے لیے آؤ ذرا دیکھ لو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بات تو لمبی ہو جائے گی نا ایمان بچانے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی سہراؤں میں صحابہ کرام لیٹے ہیں سینے پہ گرم پتھر رکھتے ہیں چھوڑ دو نبی کا دامن کہتے ہیں ان تپتے ہوئے سہراؤں پہ جان دے دیں گے ایمان کا سودا نہیں کریں گے سینے پہ گرم پتھر رکھے ہیں ان پتروں تلے دم ٹوٹ جائے گا ایمان کا سودا نہیں کریں گے سولیوں پہ لٹکایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے فرمایا جان دے دیں گے ایمان کا سودا نہیں کریں گے تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹے ہیں سودا کر لو کہتے ہیں ان انگاروں پہ مر جائیں گے جل جائیں گے لیکن آقا پاک علیہ السلام کی محبت کا سودا نہیں کریں گے وہ کٹ گئے وہ سولیوں پہ لٹ گئے ان کے گھروں پہ جلا دیا گیا آنکھوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا دوستو تاریخ اسلام میں آپ کو ہزاروں واقعات ملیں گے کہ ایک مومن پر جب وقت امتحان آیا ہے اس نے جان دے دی ہے ایمان کا سودا نہیں کیا ہے یہ ہمارے لئے مشرع راہ ہے اور ہمارے لئے تربیت ہے میرے بھائیوں کہ اپنے ایمان کی افادت کرو اپنے ایمان کی افادت کرو آج جانتے ہو کون سا دور آیا ہے اللہ کے معبوب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا یسے ہاتھ کی اوپر انگارہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے آج وہی زمانہ ہے کہیں پر میرے آقا پاک کی عزت پر حملے ہوتے ہیں کہیں پر ختم نبوت کے چور گلی گلی اور جو ہے کوچے کوچے میں ختم نبوت پر حملہ کرتے پھر رہے ہیں کہیں پر لوگ تبلیغ کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہیں پر محبت صحابہ کے نام پر محبت اہلِ بیت سے دور کیا جا رہا ہے کہیں پر آلِ محمد کی بات کی جا رہی ہے اور صحابہ کے نام کا بغ سینوں میں بھرا جا رہا ہے کہیں پر توحید کا نام لیے جا رہا ہے اور میرے آقا پاک کی عزتوں پر حملے ہو رہے ہیں اس دور کے اندر اپنا ایمان بچانا انتہائی مشکل ہے میرے بھائیوں آپ چاہے کاروباری ہیں آپ چاہے زمیندار ہیں آپ چاہے طالب میں ہیں سرکاری یا غیر سرکاری ملازم ہیں آپ جس شعبے کے اندر بھی ہیں آپ اپنا کام کریں اگر شنو جہد ہے آپ اپنا کام کرتے رہیں لیکن کسی شعبے میں بھی یہ بات مت بھولنا ہم تاجر بعد میں ہیں ہم ملازم بعد میں ہیں ہم افیسر بعد میں ہیں ہم طالب اللہم بعد میں ہیں لیکن ہم مسلمان پہلے ہیں ایمان پہلے ہیں میرے بھائیوں ایمان پہلے ہیں لہذا ایمان کو بچاؤ کیونکہ جو بے ایمان مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ڈلے گا اور کبھی اس کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا اس لئے گناگار سے گناگار بندہ بھی ہے اگر ایمان زندہ رہ گیا اللہ پاک اس کی بخشش کرنے والا ہے اللہ پاک چاہے تو بغیر عذاب کے سزا کے بخشش کر دے اور چاہے تو تھوڑی بہت سزا دے کے بخشش کر دے لیکن جو بے ایمان مر گیا اس کی کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی ہمیشہ 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 اگر آپ ایک لگائیں اور ایک کے آگے صفریں 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 بڑھاتے چلے جائیں عربوں کھربوں سے آگے چلے جائیں اتنے سال بھی گدر جائیں گے تو بے ایمان بندے کو دھوزخ کے نہیں نکالا جائے گا یہی وجہ ہے کہ جن کے عقید غلط ہیں جن کی زبانوں میں گستاخی ہے جن کے سینوں کے اندر میلہ پن ہے ہمارے علماء نے ان کے ساتھ میل جول اور تعلقات کو حرام لکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ کسی گستاخ مذہب والے کے ساتھ تعلق رکھیں گے ہو سکتا ہے تعلق ہی تعلق میں آپ کے دل میں کوئی وصفصہ پیدا کر دے آپ کے ذہن میں کوئی شک پیدا کر دے اور آپ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں تو دوستیاں پہلے نہیں ہیں ایمان پہلے ہے رشتے داریاں پہلے نہیں ہیں ایمان پہلے ہے ناتے اور تعلقات بعد میں ہیں ایمان کی دولت پہلے ہے اس لیے فرمایا جو بیعدب ہے آقا پاک علیہ السلام کا بیعدب ہو یا انبیاء کرام علیہ السلام کا یا اللہ کی کتابوں کا یا ذات خداوندی کا یا صحابہ کرام کا یا ازواج رسول کا یا آل رسول کا کسی کا بھی گستاخ ہے اس سے دور 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 بہت دور رہو ہو سکتا ہے کہ اس بدبختی کی وجہ سے اس میل جول کی وجہ سے تیرے دل میں کوئی اپنے مسلک کے لیے عقیدے کے لیے وسوسہ آ جائے اور شک کا گیا ایمان کے لیے تو پختگی ضروری ہوتی ہے جہاں شک کا جاتا ہے وہاں تو تبای ہو جاتی ہے جنازہ نکل جاتا ہے یقین کامل کا نام ایمان ہے یب یقین کامل نہیں رہا تو ایمان ختم ہو گیا ایمان گیا تو پھر کیا فائدہ ان نمازوں کا کیا فائدہ ان سجدوں کا میرے بھائیو اللہ کا پہلا انام یہ ہے ہم پر ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا کسی غیر مسلم گھر میں پیدا نہیں کیا اور پھر کرم بالائے کرم یہ ہے اللہ پاک نے ہمیں کسی بھی گستاخ ٹولے والے گھر میں پیدا نہیں کیا بلکہ تمام ہستیوں کا عدب کرنے والی آل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنوڑنا لے ہو سمجھے ہونا لے ہو درہو اچھیے وادنا لاکھو جو سبحان اللہ لہذا میرے بھائیو اپنے ایمان کی اپنے ایمان کی حفاظت کرو اپنے ایمان کو اول ترجی دو باقی سارے معاملات بعد میں ہیں ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے آل سنت پہ جینا ہے آل سنت پہ مرنا ہے آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی بس ہم اللہ پاک نے آل سنت پہ پیدا کیا آل سنت پہ زندہ رکھے اور آل سنت پہ اللہ پاک ہمیں موت عطا فرمائے ذرا اونچہ سبحان اللہ بولیں ایک نعرہ سنائیں میں اپنا موضوع دوسری طرف لاؤں نعرہ و تفیر مارے سانت مارے حیدر مارے حیدر یا علی زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول پوری آبائیاں چاہو چادر جاگ پو لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک اللہ اکبر کبیر آجدار ختم نبو زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ آئیے دوستو اب میں دوسرے پہلو کی طرف میں نے کہا کہ اسلام کو دو حصوں میں میں بیان کروں گا پہلا حصہ ہے ایمان اور عقیدہ میں نے اس پر بڑی مختصر سی گفتگو کر کے اور نہایت آسان گفتگو کر کے تاکہ آپ کو بریت نہ ہو آپ کو پریشانی بھی نہ ہو اور آسان آسان باتیں میں نے پیش کر دی ہیں اب دوسرا حصہ ہے آمال کیا ہے بولو آمال اب اسلام کے آمال کے حوالے سے بھی بہت سے شعبیں ہیں لیکن میں بنیادی آقا پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا بلکل بلکل ابتدائی ابتداء کیا ہے ابتداء کیا ہے بونی الاسلام وعلا خمسہ فرمائے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کتنی چیزوں پر ہے پانچ چیزوں پر ہے آقا پاک نے بھی پہلے کلمے کی بات کی ہے اللہ پاک کی توحید اور آقا پاک کی رسالت کی قواہی دینا تو یہ کلمے میں آ گیا یہ ایمان میں آ گیا اور ایمان والے ہم ہیں کلمہ ہم نے پڑا ہے اللہ کی توحید اور آقا پاک کی رسالت پر ہمارا یقین ہے اب باقی کتنی چیزیں رہ گئی بولو چار پانچ ارکان اسلام ہیں پہلا رکن ہمیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے اور میں ایک دو الفاظ بولوں گا ان کا ترجمہ پیش کروں گا اور پھر اگلی بات کروں گا ایک لفظ ہے وحبی اور ایک لفظ ہے قسبی وحبی وحابایا وحبی اور قسبی وحبی وہ چیز ہوتی ہے جو بغیر محنت کے اللہ کی طرف سے عطا کر دی جاتی ہے اور قسبی وہ چیز ہوتی ہے جس میں قسب لگتا ہے جس میں محنت ہوتی ہے جس میں مشقت ہوتی ہے میرے بھائیوں نماز ہمارا قسب ہے روزہ ہمارا قسب ہے یعنی اس میں ہماری محنت ہے سجدے ہمارے قسب ہیں زکاة ہمارے قسب ہیں لیکن ایمان اللہ نے ہمیں وحبی طور پر عطا فرما دیا ہے بغیر قسب کے بغیر محنت کے اب پتہ چلا ہم ایمان ہیں اس میں ہمارا نہ کوئی کمال ہے نہ ہماری کوئی محنت ہے نہ ہمارا کوئی تردد ہے اور نہ ہم پتھروں پہ لیٹے ہیں نہ ہم نے جنابے والا گرم سہراؤں کو دیکھا ہے نہ ہم نے کوڑوں کی مار کھائی ہے اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت وحبی طور پر عطا فرمائی ہے اب باقی چیزیں ہیں چار اور ان کا تعلق ہے قسب کے ساتھ یعنی اس میں ہماری منشاہ ہوگی ہماری محنت ہوگی ایک وہ رکن ہے جو زندگی میں ایک بار ادا کیا جاتا ہے اور ایک وہ رکن ہے جو سال میں ایک بار ادا کیا جاتا ہے اور ایک وہ رکن ہے جو سال میں ایک مہینہ تیس دن یا انتیس انتیس دن اس کو عطا کیا جاتا ہے اور ایک رکن وہ ہے جو ہر دن میں رات میں پانچ مرتبہ ادا کیا جاتا ہے جن افراد پہ حج فرد ہے حج فرد ہوا اللہ نے طاقت دی ہے من استطاع جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرد ہے اور زندگی میں ایک بار فرد ہے جب پوچھا حضور ہر سال فرد ہے آقا پاک خاموش رہے تیسری مرتبہ پوچھا بحکم خداوندی میرے آقا پاک نے جواب دیا زندگی میں ایک مرتبہ فرد ہے اور فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا اللہ پاک ہر سال حج فرض کر دیتا تو میرے آقا پاک علیہ السلام کی امت پر زندگی میں ایک مرتبہ جو وہاں پہنچنے کی طاقت اور سکت رکھتا ہے اس پر حج فرد ہے بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو حج کے فریضے سے محروم ہے حالانکہ ان پر حج فرد ہو چکا ہے جس نے کوٹھی بنا لی ہے جو بیس پچیس لاکھ کی کار میں گھومتا پھرتا ہے جو بیٹی اور بیٹے کی شادی پر بندرہ بندرہ بیس بیس لاکھ روپیہ خرچ کر سکتا ہے تو کیا اس پر حج فرد نہ ہوگا حج فرد ہے جو ایک سال میں لاکھ روپیہ کی گندم یا اجناس اٹھاتا ہے باغات بیچتا ہے اس پر حج فرد ہے لیکن آج یہ اس لیے حج نہیں کرتے کئی لوگ کہ بیلس کم ہو جائے گا پانچ سات لوگ لاکھ روپیہ لگ جائے گا لیکن میرے آقا پاک کی حدیث سنیے فرمایا جس پر حج فرد ہوا اور اس نے حج نہ کیا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا میرے آقا پاک علیہ السلام نے اس کے برے خاتمے کی وعید سنائی ہے کہ حج فرد ہے اور وہ بندہ نہیں گیا اس کے ایمان کو خطرہ ہے یا تو ایمان مرنے سے پہلے یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے اتنی سخت وعید ہے اس کے باوجود آج ہماری اکثریت مسلمان کھاتے پیتے گھرانے جن پہ حج فرد ہے عورتوں پہ حج فرد ہے لیکن حج کا فریضہ ادا نہیں کر رہے یہ تو وہ فرد ہے جو زنگی میں ایک بار تھا اور مسلمان اس سے بھی غافل ہو گئے اب میں تھوڑا اور پیچھے آتا ہوں ماہِ دوستو اللہ پاک نے صاحبِ نصاب لوگوں پر زکاة فرض کی ہے سال میں ایک مرتبہ جو صاحبِ نصاب بندہ ہے کھاتا پیتا ہے میں نصاب بیان نہیں کروں گا آپ کسی بھی عالم کے پاس بیٹھ کر اپنے مالی حالات بیان کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مجھ پہ زکاة بنتی ہے یا نہیں بنتی اور کتنی بنتی ہے آپ کی فصلوں سے جو اشر ہوتا ہے آپ کی اجناس سے جو اشر ہوتا ہے آپ کے باغات میں سے جو اشر ہوتا ہے یا آپ کے مالی آپ کے کاروبار کے اندر جو موڑی ہے یا آپ کی جو جہداد ہے جس سے آپ قرائے وصول کرتے ہو وغیرہ وغیرہ دوستو زکاة ہے اشر ہے یہ ایک ہی معاملہ ہے اور زکاة جو ہے مال میں سے جو نکالی جاتی ہے یا اشر دیا جاتا ہے اس پر تیرا میرا حق نہیں ہوتا یہ خدا رسول کا حق ہے یہ غریبوں کے لیے ہے یتیموں کے لیے ہے مسکینوں کے لیے ہے بیواؤں کے لیے ہے جو بندہ جس پہ زکاة فرد ہے یا اشر جس نے جنس اٹھائی ہے اور وہ نہیں دیتا وہ اللہ رسول کا حق کھا رہا ہے وہ غریبوں کا حق کھا رہا ہے وہ یتیموں کا حق کھا رہا ہے وہ اپنا حلال مال بھی حرام کر کے کھا رہا ہے کتنی بڑی بدبختی ہے کہ اس امت کے اندر زکاة جیسی اہم عبادت کو بھی اہم فریدے کو بھی پشت کر کے آج مسلمان زندگی گدار رہا ہے اور بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جو زکاة صحیح طور پر نہیں نکالتے اشر پورا نہیں دیتے اپنے باغات اپنے پھلوں میں سے اور جناب اپنی اجناس میں سے وہ اشر نہیں نکالتے یہ آج میں محمد مسلمہ کا ایک محول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اسلام کے بنیادی پانچ ارکان ہے کلمے میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے اللہ نے واہبی طور پر ہمیں عطا کر دیا حج میں ہمارا دخل تھا ہمارا قصب تھا حج میں سستی نظر آئی زکاة ہمارے ہاتھ میں تھی زکاة میں سستی نظر آئی ماہ رمضان سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس میں ہمیں روزے رکھنا ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے میرے بھائیوں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں معاشرے کی صورتحال کیا ہے آج نوجوان کس قدر ماہ رمضان کی بحرمتی کرتا ہے کس قدر بقدری کرتا ہے اور کس قدر کھاتے پیتے ہٹے کٹے صحت مند نوجوان جو ہے وہ ماہ رمضان کے روزوں سے محروم ہو چکے ہیں ماہ رمضان کی بحرمتی آج ہمارا معمول بن چکا ہے ایک وہ طبقہ ہے جو بظاہر باہر شو نہیں کرتا کہ میں کھوجا لوں لیکن گھر میں دن کو روزے والی ماں کو کہتا ہے کھانا بنا کے دے روزے کے ساتھ بہن ہے اس کو کہتا ہے مجھے کھانا بنا کے دے مجھے لسیاں پلا مجھے شربت پلا اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہے اور بے حیائی کیا ہے کچھ ایسے بے حیات طبقے ہیں کہ جو روزہ بھی نہیں رکھتا اور سرعام اس پر فقر کرتا ہے کہ جناب میں کھوجے سے ہوں لوگوں کے سامنے پانی پیتا ہے لوگوں کے سامنے مشروبات پیتا ہے لوگوں کے سامنے دن دہارے جو ہے وہ ایسے کام کرتا ہے جس میں رمضان کی بے حرمتی ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ کا ایک فرد ہے اللہ پاک کی طرف سے ایک مہمان مہینہ ہے اور ماہ رمضان کا روزہ ایک عظیم فرد ہے اس کا مزاک اڑایا جائے یا اس سے مو پھیر دیا جائے میں نے یہ آپ کے علاقے میں دیکھا ہے میں نے اور کہیں نہیں دیکھا میرے بھائیو ناراض مت ہونا ہر علاقے کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ان علاقوں کے لئے شرم کا باعث ہونی چاہیے میں نے یہاں پر ایک کلخانی کے اندر میں آیا اور جب کلخانی کا وقت رمضان شریف تھا جب اس کا وقت آیا دعا کا افطار کا تو انہوں نے کہا کہ جو روزے والے آباب ہیں تو وہ ساتھ چلے جائیں اور جو روزے کے بغیر آئے ہیں وہ یہی بیٹھے رہے ہیں تو ابھی روزہ افطار نہیں ہوا تھا تو جو کھوجل آباب تھے ان کے آگے چاول لگا دیئے گئے اور ماہ رمضان میں افطاری کے وقت سے پہلے ان کو کھلایا گیا اور جب کہا گیا کہ روزے والے جدا ہو جائیں تو پانچ سو بندے میں سے وہ مشکل تیس چالیس بندہ اٹھ کے گیا ہے اور باقی وہیں بیٹھے رہے یہ ہمارا معاشرہ ہے یہ ہمارا حال ہے ہم مسلمان ہیں میرے بھائیو آپ بتائیے ہم کس انداز میں اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے سوائے اس کے کہ ہمارا نام ہمارے بالدین نے مسلمانوں والا رکھ دیا ہے کام بھی تو مسلمانوں والا ہونا وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود وضع میں تم ہونا سارا یعنی تمہاری جو شکل و صورت ہے اس سے لگتا ہے کہ کوئی عیسائی ہے یا یہودی ہے تمدن میں ہنود تمہارا تہذیب و تمدن یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہندووں والی رسمیں یہ شادی بیعہ پر دھول باجے کنجریاں نچوانا مشاعرے کرنا مجرے کرنا نٹووں کے ڈانس یہ کیا ہے یہ ہندووں کی رسمیں میرے بھائیو اسلام کا مسلمان کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ساری بلائیں آج سرچڑ کے بول رہی ہیں یہ آپ ذکرِ رسول کی محفل ہے اسلام معاشرہ کی محفل ہے اگر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کئی پر کوئی گوئیے کی محفل ہو کئی پر کوئی اور الٹے سیدھے کام کی بات ہو تو کیا اتنا مجمع ہوتا اتنے لوگ آتے کیا حالت ہوتی بغیر دعوت کے گناہ کے کاموں میں کس طرح لوگ جاتے ہیں اور کس طرح اپنا پیسہ وہاں پر لٹاتے ہیں اور کس طرح بے ہیائی کا وہاں پر مظاہرہ کرتے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں میرے بھائیو وضع میں تم ہون سارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اتنا ہمارا کردار بگڑ گیا ہے کہ غیر مسلم ہمیں تانے دیتے ہیں یہ اسلام ہے یہ مسلمان ہے یہ مسلمان ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ ماہ رمضان کا روزہ تک اس کی ہم بے حرمتی کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا ماہ رمضان آنے والا ہے میں حدیث پاک سناتا ہوں ہو سکتا ہے کسی دل کے اندر بات گھر کر جائے اور اللہ پاک ہدایت عطا فرما دے اور یہ یاد رکھنا روزہ بدن کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا روزہ ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے روزہ تیری میری حمت نہیں ہے روزہ اللہ کی توقل پر بندہ نیت کرتا ہے اور اللہ اس کو حوصلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے ایک بندہ ہے اس کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی ذات پر امید نہیں ہے وہ بیس سال کا کڑی الجوان کیوں نہ ہو بچی سال کا جوان کیوں نہ ہو وہ روزہ توڑ نہیں پہنچا پائے گا وہ روزہ مشکل سے رکھتا ہے وہ کہتا ہے جنہاں میرا دل تنگ ہوتا ہے مجھے پیاس لگتی ہے مجھے یہ ہو جاتا ہے لیکن اگر ستر سال کا بوڑا ہے خدا پہ توقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ گرمیوں کی شدت والا روزہ رکھنے کی اس کو حمت عطا کر دیتا ہے روزہ حمت اللہ دیتا ہے تو آئیے سنیے گا میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا رمضان شریف آرہ ہے میرے بھائیو یاد رکھنا یہ جو آج میرے خیر میں ہفتہ ہے نا اور صبح اتوار ہوگی تو آئندہ جو اتوار ہے ممکن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں رمضان کا ہم پہلا روزہ ہوگا اور آئندہ اس رات آئندہ ہفتہ ہم جو ہے اور تراویی ادا کریں گے میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے بغیر شریف مجبوری کے ایک روزہ قضا کیا اس کو ایک روزہ قضا کرنے کے بدلے میں نو لاکھ سال دوزہ کی آگ میں جلایا جائے گا ایک روزہ جس نے چھوڑا نو لاکھ سال ایک روزہ قضا کرنے کے بدلے میں نو لاکھ سال اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اب میرے بھائیو بتاؤ ماہ رمضان کے کتنے روزے قضا کی اور ہم نے کیا کے بے حرمتی کی ہیں ماہ رمضان کے اندر ماہ رمضان جب سے یہ سوشل میڈی آیا ہے پہلے ماہ رمضان میں گانے باجے بند ہو جاتے تھے ماہ رمضان میں لوگ فلمیں چھوڑ دیتا تھا سینما گھر بند ہو جاتے تھے اب ماہ رمضان میں گھر میں ہماری کیبل پر بھی فلمیں چل رہی ہیں ہمارے موبیل پر بھی فلمیں چل رہی ہیں گانے بھی چل رہے ہیں آج کے نوجوان کا موبیل دیکھو گن سے بھرا ہوا ہے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود ایسا مسلمان وہ عشرہ ہوتا ہے تو اب میں نے پہلے ارکان اسلام کی بات کی ہے اسلام میں کلمہ ہے کلمہ ہمیں اللہ نے وہ بھی طور پر عطا کیا میں نے حج کا ذکر کیا حج میں ہم کمزور میں نے زکاة کا حکم دیا زکاة میں پورا معاشرہ چور نظر آتا ہے سوائے چند آباب کے جو مکمل طور پر نصاب سے زکاة اور عشر نکالنے والے ہیں میں نے ماہ رمضان کی بات کی ایک بہت بڑی تعداد بہت بڑی تعداد بہت بڑی تعداد ماہ رمضان کے جو ہے وہ بحرمتی کرتے اور روزے ادا نہ کرنے والی روزے کھا جانے والی روزے قضا کرنے والی ایک بہت بڑی تعداد ہمیں اسی مسلمان معاشرے میں نظر آتی ہے ہم نے پاکستان کیوں حاصل کیا تھا دو نظریہ دو قومی نظریہ کیا تھا انہوں کا رین سینہ لہیدہ ہے مسلمانوں کا طریقہ آ رہے ہیں ان کے رسم و رواج آ رہے ہیں ہمارے رسم و رواج آ رہے ہیں ان کی عبادت کا ڈھنگ آ رہے ہیں ہماری عبادت کا ڈھنگ آ رہے ہیں بہت 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 بہ آج تا یہ عنارہ چل رہا ہے تو اسلام کے لیے ملک حاصل کیا تھا ہم نے ملک تو حاصل کر لیا لیکن کیا ہدووں کی رس میں ہم نے ختم کر دی یہودیوں کی طریقے ہم نے ختم کر دیئے ہم نے مکمل اپنے گھروں پہ اسلام لاغو کر دیا ہمارا ایک خواب ہے کہ ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا لیکن دوستو وہ ایک خواب ہے اللہ کرے اس خواب کو حقیقت نصیب ہو جائے لیکن کیا ہم نے گھر پہ اسلام نافذ کر دیا ہے ہم نے اسلام کے ابتدائی ابتدائی پانچ ارکان کو ہم نے قبول کر لیا ہے کلمہ تو وہ بھی ہے اللہ کی عطا سے ہے لیکن میرے بھائیوں نماز آج تک ہم قربہ بول نہ کر سکے ادا نہ کر سکے زکاة آج تک ہم اس میں چوریاں کر رہے ہیں جہج آج تک ہم ڈنڈیاں مار رہے ہیں ماہ رمضان کی بے حرمتی آج تک ہم کر رہے ہیں تو علیدہ ملک حاصل کرنے کا کیا فائدہ حاصل ہوا بے حیائی تو اسی طرح ہے بے پردگی تو اسی طرح ہے گناہ تو اسی طرح ہے فرائدہ دینیاں اسی طرح ہم نے موڑا ہوا ہے ہم نے کیا کیا علیدہ ملک حاصل کر کے اللہ اکبر و کبیرہ آئیے میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں درست سبحان اللہ انچہ بولیے انچہ انچہ بولیے سبحان اللہ تاکہ مجھے محسوس ہو آپ سوئے نہیں ہیں آپ جاگ رہے ہیں میں نے بات کی ہے حج کی میں نے بات کی ہے زکاة کی میں نے بات کی ہے ماہ رمضان کی تو میرے بھائیوں ماہ رمضان آ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے اس کو عبادت میں گزارو خرافات میں مت گزارو دوسری گزاری یہ ہے یہ توبہ کا مہینہ ہے اس مہینے ممارک کے اندر دن ہو یا رات ہو بس مانگنے والے کی کمی ہوتی ہے دینے والا فوراں عطا کر دیتا ہے مغفرت کا مہینہ ہے بخشش کا مہینہ ہے ابھی سے استقبالاً ماہ رمضان کے استقبال میں پاکیزہ ہو جاؤ توبہ طائب ہو جاؤ صاف سترے کپڑے لے لو پہن لو اور جناب پانچ وقت کے نماز کی عادت اپنے اندر ڈال دو ابھی سے تیاری کر لو کہ ہم نے اللہ کے اس مہمان کا احترام کرنا ہے استقبال کرنا ہے اور ماہ رمضان ہم نے مسلمانوں کے اصول و زوابط اور قرآن و حدیث کے مطابق ہم نے گزارنا ہے خدا کا مہمان ہے اس کو راضی کرو گے یہ واپس جائے گا بارگاہ الہی میں ہماری سفارش کرے گا رب بھی راضی ہو جائے گا رب کا رسول بھی راضی ہو جائے گا اب آئیے میرے بھائیو رمضان شریف کے حوالے سے میں نے کچھ گزارشات پیش کی ہیں اب بات کرتے ہیں ایک اہم فرد جس کو نماز کہا جاتا ہے میں ابھی ارکان اسلام پر ہم ارکان اسلام میں بھی دوستو ہمارے سر جھک گئے ہیں شریعت تو ایک بہت بڑی کتاب ہے نا اسلام کی تفسیر اور اس کی تشریف یہ تو لاکھوں صفات پر موجود ہیں میں نے تو پہلی چار باتیں کی ہیں اور ان چار باتوں میں بھی ہم چور نکلے پہلی چار باتوں میں بھی ہمارے سر شرم سے جھک گئے پہلی چار باتوں کے اندر بھی ہم اسلام کے احکامات پر اور ضروریات اسلام پر ہم پورے نہیں اتر سکے ہم آگے کیا جائیں گے نماز اسلام کا اہم تنین فرد ہے میرے آقا پاک علیہ السلام نے جب پانچ ارکان اسلام کا ذکر کیا تو کلمے کے بعد سب سے پہلا ذکر نماز کا سب سے پہلا ذکر کیا بولو یہ مٹے نہیں نا پہلے ذکر کیا کیا نماز کا میرے آقا پاک سرکارت والم علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے پہلے کلمہ ہے پھر نماز ہے اور میں نے ترتیب حادثے لی ہے کیونکہ حاج زندگی میں ایک بار فرد ہوتا ہے پھر میں نے زکاة کہ زکاة جو ہے سال میں ایک بار ہوتی ہے اور پھر میں نے روزہ کے روزہ سال میں تیس یا انتیس روزے ہوتے ہیں اور اب میں نماز کی بات کر رہا ہوں جو کہ دن میں پانچ مرتبہ ہر مسلمان پر پڑھنا یہ فرد ہے اور یہ لازم ہے میرے بھائیوں اور فرائض کے اندر اور اس نماز کے فرض کے اندر کچھ فرق ہیں اور ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں حج میں نے عرض کیا زندگی میں ایک بار ہے اور زکاة سال میں ایک بار ہے اور روزہ سال میں انتیس یا تیس دن ہے ایک مہینہ ہے لیکن نماز یہ سال بعد نہیں ہے یہ ہر روز ہے اور ایک بار نہیں ہے یہ دن میں پانچ مرتبہ ہے نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں اور دوسرا نماز ایسا فرد ہے میرے بھائیوں کہ نماز اس میں اگر امیر آدمی ہے تو زکاة اور حج فرد ہے غریب ہے تو اس میں فرد نہیں ہے اگر تندرست ہے تو روزہ فرد ہے اگر بیمار ہو گیا تو اور نہیں رکھ سکتا ایسی بیماری کہ اب موت ہی ہے یعنی بہت زیادہ بوڑا ہے کہ اور کمزور ہونا ہے یا کوئی موزی مرض لگ گیا کہ یہ صحیح ہوئی نہیں سکتا تو اس صورت میں فدیہ ہے اور اگر ایسی بیماری آئی کہ بندہ سا مہینے چھ مہینے بعد پندرہ دن بعد جو ہے وہ صحت جاب ہو جائے گا تو اس صورت میں روزہ کی قضاء ہے کہ قضاء کر لیں بعد میں رکھیں یعنی روزہ بھی بعض صورتوں میں معاف ہے اور اس کا فدیہ ہے اور بعض صورتوں میں اس کی قضاء ہے اور موقع ہے بعض صورتوں میں موقع ہے قضاء ہے حج بھی بعض صورتوں میں فرد ہے بعض میں نہیں ہے زکاة بھی بعض صورتوں میں فرد ہے بعض صورتوں میں نہیں ہے نماز امیر پر بھی فرد ہے غریب پر بھی فرد ہے تندرست پر بھی فرد ہے مریض پر بھی فرد ہے سنیے گا گھر میں بندہ بیٹا ہے تو بھی نماز فرد ہے دکان سکول کالج میں ہے تو بھی فرد ہے سفر پہ تب بھی فرد ہے بہت لمبا سفر ہے تب بھی فرد ہے نماز کسی صورت میں میرے بھائیو معافہ نہیں ہے نماز کی کوئی معافی نہیں ہے بیمار ہے فرد ہے بیٹھ نہیں سکتا کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑے فرد ہے نہیں بیٹھ سکتا لیٹ کے پڑے اشارے کرے نماز فرد ہے نماز کی معافی نہیں ہے نماز اتنی اہم ہے میرے بھائیو پھر میرے بھائی ہم نے نماز کو اتنا غیر اہم کیوں سمجھا ہے ہم نماز اتنی بہترے قضاء کیوں کرتے ہیں اس معاشرے میں اگر میں بولوں کہ جناب ایک پرسٹ مسلمان نمازی ہیں اور نینانوے پرسٹ مسلمان بے نماز ہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہو یہ مبالغہ ہوگا ایک پرسٹ میں زیادہ بتا رہا ہوں کیوں ایک محلے کی عبادی پانچ ہزار ہوتی ہے اور پچاس نمازی بمشکل مسجد میں نظر آتے ہیں باقی کہاں گئے یہ ایک پرسٹ بھی نہیں بنتا میرے بھائیو ہم کہاں کس معاشرے میں رہے اسلامی معاشرہ ہے لیکن انداز دیکھو طریقہ دیکھو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو سات سو مقامات پر امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سات سو مقامات پر اللہ پاک نماز کا ذکر فرماتا ہے قرآن اتنی اہمیت دیتا ہے پانچ وقت کی نماز کو میرے آقا پاک علیہ السلام نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم رکھا اس کا دین قائم رہا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین ضائع ہو گیا میرے آقا پاک علیہ السلام نے نماز کو مومن کی میراج قرار دیا ہے میرے آقا پاک علیہ السلام نے نماز مومن اور کافر میں فرق نماز کا قرار دیا ہے بندہ مومن ہے یا کافر ہے فرمایا نماز فرق ہے کافر نماز نہیں پڑتا کافر نماز پڑتا نہیں ہے مومن نماز قضا کرتا نہیں ہے حضور نے نماز کو اتنی امیت دی میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے میدان میں پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا قیامت کا دن پہلا سوال اور بڑے مجھے کی بات ہے جس طرح یہ حدیث دو ٹوک ہے نا میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز قائم کی اس کا دین قائم ہے اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین ضائع ہو گیا اسی طرح میرے آقا پاک نے تو ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا قیامت کے میدان میں پہلا سوال نماز کا ہوگا جس کی نماز مکمل ہوئی اس کے لئے جنت ہے اور جس کی نماز مکمل نہ ہوئی اس کے لئے جہنم ہے قیامت کا پہلا سوال ہی میرے بھائیوں نماز ہے وہ کون سی برکت ہے جو نماز میں نہیں ہے وہ کون سی عزت ہے جو نماز میں نہیں ہے نماز تو فرض این ہے اور فرض اول ہے کلمے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے میرے بھائیوں میں دین کی پوری داستان بیان نہیں کر رہا پوری ڈیٹیل بیان نہیں کر رہا دین ایک مینار ہے اور وہ مینار آسمان تک جاتا ہے اور اس کی ہزاروں لاکھوں سیڑھیاں ہیں میں پہلی سیڑھی کی بات کر رہا ہوں جس کو نماز کہا جاتا ہے ہم نے پہلی پیڑی سیڑھی پہ پہو نہیں رکھا ہمارا معاشرہ ابھی تک نمازی نہیں بن پایا اس معاشرے میں اور دینی اقدار کیسے اپنائیں گے ہم اور پوری شریعت کو کیسے اپنائیں گے ہم پورے قرآن پہ عمل کیسے کریں گے ہم پوری حضور کی حدیث پہ عمل کیسے کریں گے ہم تو پہلی بات پر ہی آڑ گئے اللہ نے قرآن بیان کیا اور قرآن میں ایمان والوں کی اللہ نے علامات متقین کی بیان فرمائیں فرمائے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں مولا ایمان تو لے آئے اب کرنا کیا ہے فرمائے نماز پڑھنی ہے نماز جو پہلا حکم تھا شریعت کا ہم نے اس سے بھی بغاوت کر لی ہے ہم اور شریعت متحرہ پر عمل کیا کریں گے میرے بھائیوں میں جو نماز کا موضوع ٹاپک ذرا لمبا کر رہا ہوں دوسرے جو میں نے فرائز بیان کیے ان سے زیادہ لمبا کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے آپ مجھ پر پیسے زیادہ ڈال رہے ہیں تو جس طرح ناس خان سور لمبی کر لیتا ہے جس شیئر پہ پیسے زیادہ ملتے ہیں وہ پچاس سو دفعہ بھی پڑھ لیتا ہے چاہے قوم کا ٹائم زائع ہوتا رہے میرا سٹیج بنتا رہے تو میں کیا پیسے کے لیے نماز کی بات لمبی کر رہا ہوں ہرگز ایسی نہیں ہے کیا آپ داد بڑی دے رہے ہیں آپ واوا کر رہے ہیں آپ نعرے لگا رہے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے میں نماز کے ٹاپک پہ زور اس لیے دے رہا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اسلاح معاشرہ کانفرنس میدینہ ملات کمیٹی کے عددار و عراقین نے کرائی ہے اس کا کچھ فائدہ تو ہونا آئے ہیں جیسے ہی تھے اب جائیں تو کم از کم پانٹ وقت کے نمازی تو بن کے جائے نا کوئی تو پتہ چلے کہ آکے اسلاح معاشرہ ہم کانفرنس میں گئے تھے آؤ سنئے میں زور دے رہا ہوں اس طرح کہتے ہیں نا لوہا گرام ہوتا ہے تو اس کو ڈھالا جا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے میرے میرے ان گفتگو کی وجہ سے ہمارا ایمان ہمارے جذبات جو ہے وہ گرم بیٹے ہو اور بات دل میں اترے اور کوئی بات ہمارے دل میں سما جائے اللہ اکبر و کبیرہ نماز کی بات کر رہا تھا میرے آقا پاکی حدیث مبارکہ بغور سماد کرے دوستو میری یہ خواہش ہے اللہ کرے قیامت کے میدان میں مہین محبوب کریم سرکار دعالم علیہ السلام کے غلاموں میں اللہ پاک اٹھنا نصیب فرمائے ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ حضور کا ہمیں دامن نصیب ہو جائے ہمیں اللہ پاک صدیق اکبر کے نوکروں میں اٹھائے حضرت عمر بن خطاب کے غلاموں میں اٹھائے حضرت عثمان غنی کے چہنے والوں میں اٹھائے حضرت مولا کائنات علی شر خدا کے نوکروں میں اٹھائے حسن و حسین کی چھو میں اٹھائے اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے بندوں کی میت عطا فرمائے ہماری یہی خواہش ہے نا کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی چنگا کم ہے نہیں ان چنگوں کا صدقہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا لیکن میرے آقا پاک کا یہ ارشاد بغاور سماد کرو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نماز نجات ہے نماز نور ہے نماز برحان ہے نماز نجات ہے بڑی سنیے بڑی توجہ سے نماز نور ہے نماز برحان ہے نماز نجات ہے لیکن جس نے نماز کو چھوڑا نہ اس کے لئے نور ہے نہ برحان ہے نہ اس کے لئے نجات ہے بلکہ فرمایا بے نماز کو قیامت کے میدان میں حامان شداد قارون اور اپئی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا حامان قارون شداد اور اپئی بن خلف کے ساتھ یہ بڑے بڑے چار کافروں کے میرے نبی نے نام لیے ہیں فرمایا بے نماز ان کے ساتھ آئے گا نبی کے خلاموں میں بے نماز کو نہیں اٹھایا جائے گا صحابہ کے نوکروں میں بے نماز کو نہیں اٹھایا جائے گا کربلا والوں کے خلاموں میں بے نماز کو نہیں اٹھایا جائے گا غوث عظم کے نوکروں میں اور تاتا علی حجوری کی صفوں میں اور پیر سواگ لجپال کے خلاموں میں اور تاجدارِ گولڑا کے قدموں میں دوستو اور حضرتِ سلطانِ بہو کریم رحمت اللہ علیہ کے نوکروں میں بے نماز کو نہیں اٹھایا جائے گا یہ شداد کے ساتھ ہوگا یہ نمرود کے ساتھ ہوگا یہ قارون کے ساتھ ہوگا یہ عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اب بتائیے میرے بھائیو کیا فائدہ ہوا ہمیں زندگی میں مسلمان کہلانے کا کیا فائدہ ہوا کہ ہم جرام مسلمان ہیں اور ہم حضور کے نوکر ہیں کہ قیامت میں ہم کافروں کے ساتھ کھڑے ہوں ماذا اللہ اللہ محفوظ فرمائے اللہ محفوظ فرمائے اللہ محفوظ فرمائے دوستو اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو خلامی رسول میں اٹھنا نصیب نہیں ہوگا آقا پاک کے نوکروں کی صفحہ میں اٹھنا نصیب نہیں ہوگا اس لیے میں آپ اب آپ سے گزارش کروں گا ہاتھ چھوڑ کے گزارش کروں گا اپنے اوپر رحم کرو اپنی قبر پہ رحم کرو اپنی آخرت پہ رحم کرو اور خدا کے لیے آج یہ تو پیغام لے کے جاؤ یہ تو دل کی تختی پہ لے کے جاؤ کہ سردی ہے یا گرمی ہے جمانی ہے یا بڑاپا ہے سفر ہے یا حضر ہے دکان ہے یا بادار ہے کاروبار ہے یا نوکری ہے پڑھائی ہے تعلیم ہے پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے گھر ہے یا جہاں پر بھی ہیں جب نماز کا وقت ہوگا سارے کام بعد میں ہے خدا کا سجدہ پہلے ہے یہ تو جذبہ لے جاؤنا میرے بھائیو یہی پیغام تو ہمیں ملا ہے جب حضرت عمر بن خطاب نماز فجر پڑھا رہے تھے آپ پر حملہ ہوا آپ نماز میں شہید ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ رہے تھے آپ پر قرآن پڑھتے حملہ ہوا آپ حالت قرآن حالت تلاوت میں شہید ہوئے حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ فجر پڑھا رہے تھے آپ پر حملہ ہوا آپ نماز فجر میں شہید ہوئے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں حالت سجدہ میں تھے آپ پر حملہ ہوا حالت سجدہ میں شہید ہوئے تو صحابہ سے بھی ہمیں نماز کا پیغام آیا ہے حضور کی آل سے بھی ہمیں نماز کا پیغام آیا ہے میرے بھائیوں نعروں سے کام نہیں چلتا سنیے آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کے ہیں آپ اس کے نعرے لگاتے ہیں آپ اس کے جھنڈے لگاتے ہیں آپ ووٹ نہیں دیتے آپ کو غطار کہا جائے گا آپ کو منافق کہا جائے گا کہ آپ نے ہماری پارٹی کا جھنڈہ لگایا ہے نعرے لگائے ہیں لیکن آپ نے ووٹ نہیں دیا ہے بلکل یہی ہماری حالت ہے ہم اسلام کے نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول کے نعرے لگاتے ہیں لیکن ہمارے آمال ہمارا کرتار ہمارے فرائض اس میں کمی ہے کتائی ہے یہ مطلب کیا ہے ووٹ ووٹ کیا ہے یہی سجدہ ہے نا کہ اسلام والے کام بھی کرو نا اسلام والا طریقہ بھی اختیار کرو ہم نے نعرے تو لگائے ہیں ہم نے آقا پاک کیامت کے جھنڈے تو لگائے ہیں ہم نے گیارویں کے لنگر تو پکائے ہیں میں منہ تو نہیں کرتا لنگر پکانا سواب ہے ہماری اہل سنت کی پہچان ہے یہ جھنڈے لگانا سواب ہے ہماری اہل سنت کی پہچان ہے ملاد منانا سواب ہے اہل سنت کی پہچان ہے یہ گیارویں سواب ہیں یہ عرش سواب ہیں لیکن عرشوں کا جو حال ہم نے دیکھا ہے آج کل کے محول میں الامان الحفیظ اس عرصے تو بہتر ہے اس مزار کو تالے لگا دیے جائیں جہاں پر جنوروں کی لڑائیاں ہو رہی ہو جہاں پر ککڑ لڑائے جا رہے ہو مرک کی لڑائی کی جا رہی ہو اور جہاں پر جناب والا قریچ اور کتے کی لڑائی لگی ہوئی ہو جہاں پر ریسیں لگی ہوئی ہو جہاں پر سرکس ہو جہاں پر نٹوے ناچ رہے ہو جہاں پر رنڈیاں ناچ رہی ہو اور جہاں پر گانے باجوں کی آواز آ رہی ہو اگر شریعت کا پردہ نہ ہوتا جن مزارات پر یہ میلے لگتے ہیں خدا کی قسم وہ اللہ کے ولی باہر آتے اور لتروں سے ان کی پریڈ کرتے اور جو وہاں سجادہ نشین بنے بیٹے ہیں جو اپنے باپ دادا کی قبروں کو بیچ کے ٹھیکے پہ دیتے ہیں سرکس والوں سے ٹھیکا لیتے ہیں کنجریوں سے ٹھیکا لیتے ہیں نٹو سے ٹھیکا لیتے ہیں خدا کی قسم ان کی چھترول کرتے یہ صاحب مزار ان اللہ والوں نے دین پھیلایا ہے ان اللہ کے ولیوں نے دین پھیلایا ہے جتنا دین پھیلانے میں اللہ والوں کا کردار ہے آج ان کی نسلیں اتنا دین کا نقصان کر رہی ہیں اور ہمارے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ داری منڈا کیسے پیر ہو سکتا ہے ہم اس کے ہاتھ پھومتے ہیں بے نماز کیسے پیر ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں جس مزار پر ہنڈیا ناچ رہی ہے اس مزار کے گلے میں پیسے ڈالے جا رہے ہیں اس عرص کو ہم عرص سمجھ کے جا رہے ہیں یہ عرص ہے یہ خرافات ہے فہاشی ہے عریانی ہے عرص تو یہ ہے کہ وہاں پر تلاوت قرآن ہو نبی پاک کی نات پڑی جائے وہاں پر قرآن و حدیث کا پیان کیا جائے اسلحہ امت کا وہاں پر فیضان آم کیا جائے اور بتایا جائے کہ مزار والوں کو جو عزت ملی ہے مصطفیٰ کی شریعت کی وجہ سے ملی ہے اللہ انہ اولیاء اللہ لا خوفن علیہم بلاہم یحسنون کہ جو تاج ان کو عطا کیا گیا ہے انہوں نے قرآن کی پیروی کی ہے انہوں نے حضور آقا پاک علیہ السلام کے ارشادات کی پیروی کی ہے لیکن میرے بھائیوں قوم سمجھے کس کو سمجھائیں آج اگر یہ باتیں کوئی کرتا ہے لوگ کہتے ہیں جناب یہ وہابی ہو گیا ہے یہ دیوبندی ہو گیا ہے میرے بھائیوں وہابی دیوبندی تو اللہ والوں کو مانتے ہی نہیں ہیں مزار پہ جانا جائز بھی نہیں سمجھتے ہم جو پیغام دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ ان کو موقع مت دو کہ تم سجدے کرو گے تنقید وہ اہل سنت کو بنائیں گے تم وہاں پہ رنڈیا نجبہ ہوگے ترقید اہل سنت پہ کی جائے گی تم مزارات پہ بھنگڑے ڈالو گے یا سجدے کرو گے یا تماف کرو گے تنقید اہل سنت تمہاری وجہ سے اہل سنت کا نقصان ہو رہا ہے اہل سنت کا نقصان ہو رہا ہے میرے بھائیوں یہ ارس نہیں ہے جس طرح آج ہم آج جن مزارات پر آج بھی وہاں پہ علماء کا واز ہوتا ہے آقا پاک کی نات پڑی جاتی ہے اور شریعہ دب و عداب ملہود خاتے رکھے جاتے ہیں ہم بڑے شوق سے آتے ہیں میاں والی سے اسپیشلی آتے ہیں حضرت سلطان عارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں اسپیشل حاضری دینے کے لیے ہم وہاں سے آتے ہیں ایک تو ہے نا آنا جانا رہتا ہے حضر ہو گئے لیکن اسپیشلی آتے ہیں اور ایک دنیا آتی ہے لیکن یہاں آ کر جو پہ بردگی دیکھتے ہیں جو عورتوں کو دورتے دھوپتے دورتے دیکھتے ہیں ننگے سر ہیں گربان کھلے ہوئے ہیں سیلفیاں لے رہی ہیں کیا ہو رہا ہے میرے بھائیو کیا کوئی نہیں ہے ان کو منع کرنے والا ان پر پبندی لگانے والا کوئی نہیں ہے میں نے حضرت سلطان صاحب کے مزار پر لوگوں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے کوئی نہیں ہے ان کو منع کرنے والا کہ بھائی یہ حرام ہے عالی حضرت نے مزار کو سجدہ کرنا حرام لکھا ہے میرے بھائیو کہاں گئے ہمارا مقصد گلوں سے ہمارے گلے بھڑے ہونی چاہیے بس ہماری پرادو چلتی رہے ہمارا فیول پورا ہوتا رہے چاہے مزار کو لوگ بیچ کے کھا جائیں علامہ اکبال کہاں بیٹھا تھا کون سے دور تھا لیکن اس نے وہاں سے ہمیں نشندہ ہی کی ہے نشندہ ہی کی ہے اللہ اکبر و کبیرہ ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچوگے جو مل جائیں پتھر سنم پتھر کے آج قبروں کو بیچ رہے ہو کیا تمہیں بوت مل جائیں تو تم بوت نہیں ملے بیچوگے جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو جو بوترگوں کی کبریں بیچتے ہیں وہ قوم ہو تم دوستو ہم کہاں مارے مارے پھر رہے ہیں میں آج کیوں کر رہا تھا یہ مزارات پہ ارسو بس شریع طور پر یا مزارات پہ لنگر ہو یہ جائد ہے یہ ملات کا لنگر یہ جائد ہے یہ جھنڈے لگانا یہ جائد ہے یہ سواب ہے یہ ملات کے جل سے یہ جائد ہے یہ جلو سے ملات یہ جائد ہے سواب ہے لیکن سارا دین یہی ہے یہ دین نہیں ہے میرے بھائیو یہ دین کی علامت ہے یہ دین کی نشانی ہے اگر ملات نہ بھی منائیں فرض نہیں ہے اگر آپ جو ہے وہ گیاروی کا لنگر نہ بھی پکائیں فرض نہیں ہے گناہ نہیں ہے سواب ہے پکاؤ تو سواب ہے نہ پکاؤ تو گناہ نہیں ہے گیاروی مناؤ تو سواب ہے نہ مناؤ تو گناہ نہیں ہے ہاں ہاں ملات کا جھنڈے لگاؤ تو سواب ہے نہ لگاؤ تو فرض نہیں ہے گناہ نہیں ہے لیکن دوستو نماز بڑھنا تو فرد ہے اصل دین تو نماز ہے نماز کی پرواہ نہیں ہے جھنڈا ضرور لگانا ہے نماز کی پرواہ نہیں ہے لنگر ضرور پکانا ہے ملاد کی پرواہ نہیں ہے لیکن ہم نے مدار پر ضرور جانا ہے یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں اللہ کو سجدہ کرنا پاٹ وقت کی نماز پہلے ہے ضروری ہے لازم میں ہے میرے بھائیوں اللہ کا بندہ بیٹھا ہے مرید آ رہے ہیں تعویز دینا تعویز لینا یہ جائد ہے تعویز بیچنا حرام ہے تعویز بیچنا حرام ہے پورا دن کسی سے تعویز لو سو بندہ تعویز لے ایک روپیہ بھی نہ دے اگر وہ بابا نراض نہیں ہوا وہ تعویز دے رہا ہے اور اگر ایک بندے نے بھی پیسے نہیں رکھ کے بابا نراض ہو گیا وہ تعویز بیچ رہا ہے آپ بھلے خوشی سے ہزار دے دو اگر وہ مانگتا ہے تو وہ تعویز بیچ رہا ہے آپ دیتے ہو تو یہ آپ کی خدمت ہے تعویز کے بدلے خدمت کرنا یہ ثواب ہے لیکن زبردستی وصول کرنا یہ پانچ سو والا تعویز ہے یہ ہزار والا یہ پانچ ہزار والا یہ ریٹ لسٹ لگانا یہ حرام ہے یہ تعویز پیچنا ہے بابا جی تعویز دے دو بیٹا کس کے لیے نوکری کے لیے بیٹا یہ لو اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام میں اثر ہے حق ہے بابا جی تعویز دے دو کس کے لیے نوکری یہ لو کاروپار میں برکت یہ لو اولاد نہیں ہوتی بیٹا یہ لو شادی نہیں ہوتی بیٹا یہ لو گھر میں جھگڑا ہے بیٹا یہ لو میں نے کہا بابا جی کوئی ایسا تعویز بھی ہے جو گلے میں ڈالیں تو سارے کام ہو جائیں فرمایا تعویز ہے لیکن گلے میں ڈالتا کوئی نہیں میں نے کہا وہ تعویز کون سا ہے فرمایا پانچ وقت کی نماز وہ تعویز ہے جو گلے لگا لیتا ہے اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے سارے کام اس میں برکت ہے اس میں صحت ہے اس میں شفاہ ہے بھائی نماز پڑھ تو سہی نا کیا لطف ہے کیا سرور ہے ایسا تو کوئی نشاہ تھا کہ سجدے میں سر کٹا دیا ہے سر نہیں اٹھایا ہے ایسا نشاہ تو ہے نا نماز میں پڑھ تو سہی پہلے ایک ہفتہ اپنے ساتھ وعدہ کر کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا اوکھا سوکھا راضی کرنا اپنے آپ کو جب ہفتہ ہو جائے پھر اس کو منانا کہنا یار ہفتہ اور گزارا کر میرے نل نفس کو کہنا ساری زنگی تیری پروی کی ہے گناہ کیے ہیں نماز چھوڑی ہے ایک ہفتہ اور گزارا کر پندرہ دن ہو گئے اب پھر جب پندرہ دن گزرے نہ اس کو کہنا پندرہ دن میرے ساتھ اور گزارا کر لے ایک مہینہ اس کو کسی طرح بہانے ہیلے سے نفس کو راضی کرتے رہو نماز پڑھتے رہو جب ایک مہینہ نماز پکی پڑھ لوگے نہ تالے ٹوٹ جائیں گے زنگ اتر جائے گا اللہ پاک ہمیں نماز کی لذت عطا کر دے گا پھر بڑی برکتیں ملیں گی بڑی برکتیں ملیں گی پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے اسلائے معاشرہ کانفرنس جو ہے کچھ تو فائدہ ہو صبح ازانوں کے وقت اٹھیں اور کھڑ کھڑا ہٹ آئے ٹوٹی چل رہی ہو دروازہ جو ہے وہ کھل رہا ہو دروازہ بند کر رہا ہو تو پوچھے نا بابا امہ سے پوچھے نا کہ آج خیر تو ہے بیٹا ہم سے بھی پہلے اٹھا ہوا ہے تو امہ بولے رات اسلائے معاشرہ کانفرنس میں گیا تھا نماز کا وعدہ کر کے آیا اب نماز قضا نہیں کرے گا یہ نماز کے لئے اٹھا ہوا ہے فجر فجر یہ سہری کے وقت نماز کے لئے اٹھا ہوا ہے میرے بھائیوں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے فائدہ ہے یا نقصان ہے بتاؤ فائدہ ہے نا فرض ہے نا اللہ کا اہم فرض ہے اسلام کا بنیادی رکن ہے میں نے پانچ چیزوں پہ بات کی تھی ایمان پہ بات کی ہے پھر حج پھر زکاة اور پھر روضہ اور اب نماز کی بات نماز ہے تو سب کچھ ہے نمازی بندہ روضے بھی رکھ لیتا ہے نمازی بندہ تلاوت بھی کر لیتا ہے نمازی بندہ سجدے بھی کر لیتا ہے نمازی بندہ ترود بھی پڑھ لیتا ہے جو بے نماز ہے وہ پاک ہوتا نہیں ہے وہ تلاوت بھی نہیں کرتا درود بھی نہیں پڑتا ذکر بھی نہیں کرتا فرمایے نماز وہ دولت ہے جو تمہیں پرائی سے بھی منع کر دے گی بے حیائی سے بھی منع کر دے گی پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے دل کر رہا ہےtheme کر رہا ہے میرے بھائیوں کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو موت قریب ہیں موت قریب ہیں موت قریب ہیں قبر میں جا رہے ہو قبر میں جا رہے ہو اس سے پہلے کہ سانسے باند ہو جائیں بابا جی میں جلے مقاونہ وقت نعرہ لوائے تو ہم پورا ٹائم رسائے انشاءاللہ ماشاءاللہ تو ارہی حمد نو سلام تو ارہی جذب نو سلام ذرا سبحان اللہ اوچھی عواز رال میرے بھائیوں سانسیں گنی جا چکی ہیں ہمارے ایک کے قدم قبر کی طرف جا رہا ہے اس سے پہلے کہ سانسیں اٹک اٹک کے آنے لگ جائیں اس سے پہلے کہ اکسیجن کی کمی ہو جائیں اس سے پہلے کہ دھڑکی دھڑک نہیں کمزور ہو جائیں جب اس رات میں گیا تھا مجھے بڑا سمجھانے والے نے سمجھایا تھا اور پکار پکار کے دردے دل پیش کیا تھا بھائی بس کر نمازی بن جا اے کاش میں اس دن نمازی بن جاتا لیکن وہ پشتابہ کام نہیں آئے گا آج اپنے آپ کو بدلنا ہوگا آج اپنے خیالات بدلنے ہوں گے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا دکان چلاتے رہو آپ کاروبار کرتے رہو آپ تعلیمیں حاصل کرتے رہو سکولو کالے جاؤ دفتر جاؤ جہاں پہ بھی جاؤ جس میتان میں ہو بیجائیاں کرو کٹائیاں کرو پلائیاں کرو لیکن خطا کے لئے ایک وعدہ کر کے جاؤ جب نماز کا وقت ہوگا ہم نماز قدار نہیں کریں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ بولو نماز پڑھیں گے ہاتھ اٹھاؤ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اچھی عباسے بولو اور بابا نعرہ لمنے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ ایک گھنٹہ میری گفتگو ہو گئی آپ کے ابھی مہمان سنہ خان بھی باقی ہیں میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا آخری یہ دس منٹ میں چند گزارشات اپنے پوری گفتگو کو میں بائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اسلام کے وہ احکام جن پر عمل کرنا ضروری ہے ان میں نماز ہے روضہ ہے حج ہے زکاة ہے ان میں اچھائی ہے سچائی ہے امانت ہے دیانت ہے خدمت والدین ہے حقوق العباد میں ماں باپ کا حق ہے پڑوسی کا حق ہے بیٹے کا حق ہے بیٹی کا حق ہے بھائی کا حق ہے بہن کا حق ہے اڑوس پڑوس کا حق ہے اسی طرح ہر انسان کا دوسرے انسان پر حق رکھا گیا ہے حقوق العباد کے معاملات ہیں اچھائی سچائی امانت دیانت کے معاملات ہیں اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان میں شراب ہے جوا ہے سود ہے چوری ہے بدکاری ہے بدنگاہی ہے بے حیائی ہے بے پردگی ہے کسی کا حق مارنا کسی کا مال دبانا کسی کی چوری کرنا کسی کا زمین دبا جانا کسی کا پلات کھا جانا کسی کا بننا توڑنا کسی کا پانی چوری کرنا کسی طرح بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا شریعت متحرہ نے اس سے منع فرمایا ہے اور شریعت کا اصول کیا ہے ما آتاکم الرسولو فخضو وما نہاکم آنہو فنتہو جس کام کا میرے نبی نے حکم دیا وہ کام کرنا ہے اور جس کام سے میرے نبی نے منع کیا وہ کام نہیں کرنا یہ شریعت کا اول اصول ہے حضور کی تباہ میں اپنی زندگی گزارنی ہے لیکن افسوس جن کاموں کا حکم دیا تھا ہم نے وہ کام چھوڑ دی اور جن کاموں سے منع کیا تھا وہ سارے کام ہم سینے سے لگائے بیٹھے اس اسلام مسلم کہلانے والے معاشرے میں آج شراب بیچی جاتی ہے بنائی جاتی ہے فروت کی جاتی ہے اور پی جاتی ہے یہ مسلمان ہیں مسلمان شراب پی سکتا ہے ماذا اللہ جس کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے وہ دکھاوے کے لیے اپنی شادی کے موقع پر بڑی بڑی محفلیں کرتے ہیں اور شراب کے ٹپ گھولے جاتے ہیں خدا کا دیا ہوا مال اس طرح خرچ کرتے ہیں یہ انداز ہے یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے میرے آقا پاک نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں میں ایک شخص حضرت فضیل بن عیاز رضی اللہ تعالیٰ بہت پائے کے ولی تھے فرماتے میرا ایک غلام تھا میرا شاگر تھا نیک آدمی تھا عالم تھا باعمل تھا تحجد گزار تھا اچانک عالم جوانی میں فوت ہو گیا میں نے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا میں نے کہا تیرے ساتھ کیا ہوا اس کا چیرہ کالا تھا مو سے پیپ اور لہو ٹپک رہا تھا اور آگ کا توق اس کی گردن میں تھا اور اس سے بدبو آ رہی تھی میں نے کہا خدا کے بندے یہ کیا ہوا تو تو پرہزگار عالم فاضل تھا اس نے کہا حضور میں جیسا تھا میں ویسا ہی تھا میں کوئی گناہ گار شخص نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ میرا ظاہر اور ہو میرا پاتن اور پھر کیا ہوا اس نے کہا میں بیمار ہوا تھا میں ایک حکیم کے پاس گیا اس نے مجھے کہا تیرے پاس ایک ہی حل ہے سال بعد شراب کا ایک پیالہ پیگا تو ٹھیک ہو جائے گا میں نے شراب کا پیالہ پیا میں ٹھیک ہو گیا سال بعد پھر بیماری آئی پھر میں نے پیا پھر ٹھیک ہو گیا سال بعد بیماری آتی تھی میں دوا کے لیے شراب کا ایک پیالہ پیتا تھا جب میں فوت ہوا میرا علم میرا زود میرا تقوی میری پریزگاری میری تحجدیں میرے کام نہ آئیں شراب کا وہ ایک پیالہ مجھے برباد کر گیا اور مجھے دوزہ کی آگ میں جلائے جادہ جو شخص شادیوں پہ شراب پیتے ہیں غم بھلانے کو شراب پیتے ہیں رات کو محفلیں سجا کے شراب پیتے ہیں جن کو شراب پیے بغیر جو ہے وہ نید نہیں آتی ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور شراب جیسی لانت کو بھی اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے میرے بھائیو اس لانت سے دور دور وہاں دور رہو اور یہ لانت کب گلے پڑتی ہے ایک شخص اپنی صوبت کا اثر لیتا ہے صوبت جیسے ہوتی ہے سگرٹ والے کی صوبت میں آپ کا بچہ بیٹھا تو سگرٹ پینے لگ گیا بیڑے والے کے ساتھ دوستی ہوئی تو بیڑا کرنے لگ گیا اگر شرابی کے ساتھ دوستی ہوئی تو اچانک وہ شرابی بن جاتا ہے تو صوبت اچھی رکھو گندی صوبت میں مٹ بیٹھو جواریوں کے ساتھ مٹ بیٹھو اور سودخوروں کے ساتھ مٹ بیٹھو اللہ کا قرآن سن لو میرے بھائیو شادی بیعہ کے لیے سود لے لیتے ہیں مکان کے لیے سود لے لیتے ہیں کلخانیوں کے لیے سود لے لیتے ہیں کیا طریقہ ہے تقریر کروں ڈیو جی لوگ تو ہرے نہیں لیتے ہیں میرے الفاظ ضائع تھی یہ کیا طریقہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ اے اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو وَذَرُوا مَبَقِيَ مِنَ رِبَا سودخانہ چھوڑ دو انکن تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُو اگر تم نے سودخانہ نہ چھوڑا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ خدا رسول کا اعلان جنگ ہے سودخور کو قیامت کے میدان میں اللہ رسول کے دشمنوں کی شفوں میں اٹھایا جائے گا میرے بھائیو اس سود کی وجہ سے میں نے گھر بکھتے دیکھتے ہیں سودخورے بڑے ظالم ہوتے ہیں ایک غریب آدمی اس کا کچھ بھی نہیں ہے اس کو دو دو چار چار لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں پوچھنے والے پوچھتے ہیں بھئی کیوں دیا ہے انہوں نے کہا جناب مکان ہے وہ کہتے ہیں قرائے کا ہے تمہارے کس کام کا دکان ہے قرائے کی ہے تمہارے کس کام کی یہ ایسے لانتی ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کی جوان بیٹی تو بیٹھی ہے نا لاکھ دو لاکھ روپیہ کے بدلے اگلی عزتوں سے کھیلتے ہیں بیزت کرتے ہیں زلیل کرتے ہیں اتنے ظالم بھیڑی ہوتے ہیں یہ سودھ خورے اس معاشرے کو اس لانت سے پا کرو خدا پہ توقع کرو سودھ لینے والا شیطان پہ توقع کرتا ہے اور سودھ سے ہٹ کے بیٹھتا ہے مولا تیرے خزانوں سے ملے گا اللہ پہ توقع کرتا ہے اللہ پا غیب کے خزانوں سے اطاف فرماتا ہے دوستو گیم کھیلنا جس میں لباس شریم ہو جس میں یہ گھٹنوں سے نیچے یہ جو ستر ہے یہ چھپا ہوا ہو اب جو چڑیاں پہن کے گیم کھیلتے ہیں یہ حرام ہے جس میں گھٹنے ظاہر ہوں جو مرد کا گھٹنا ہے وہ ستر عورت میں ہے اس کو چھپانا فرد ہے اگر کوئی چار بندوں میں ایسے گھٹنے چادنے جو پہنتے ہیں گھٹنا ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے یا چار بندوں میں پانچہ اوپر کر کے گھٹنا دکھا رہا ہوتا ہے یہ حرام ہے مرد کا گھٹنا یہ ستر عورت میں ہے ناف سے یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا یہ فرض ہے اس کا چھپانا تو میں ایسی گیم جس میں چڑیاں پہنی جاتی ہیں وہ گیم کھیلنا حرام ہے گیم حرام نہیں ہے لباس کی وجہ سے کہ اس کا ظاہر اس کا ستر ظاہر ہو رہا ہے تو اگر ایک بندہ پورے لباس میں ہے اور وہ گیم کھیلتا ہے اس میں نماز بھی ضائع نہیں ہوتی اس پہ پیسہ بھی نہیں لگایا جوہ بھی نہیں لگایا اور اس میں گیم کھیلتے ہوئے گالی گلوچ بھی نہیں ہوتے آج کل یہی ہے نا نیٹ بال پہ گالیاں چل رہی ہوتے ہیں کرک پٹک پہ گالیاں چل رہی ہیں تو گیم کھیلنے سے اسلام منہ نہیں کرتا لیکن گیم ہم نے آج کل جوہ بنا دیا ہے کرکٹ پہ جوہ لگتا ہے دنیا کا سب سے بڑا جوہ کرکٹ کے میچوں پہ لگتا ہے فینسیاں چل رہی ہیں بکیں چل رہی ہیں اور ہمارا معاشرہ چلا رہا ہے نوجوان برباد ہو رہا ہے نوجوان اللہ کے معبوب علیہ السلام نے فرمایا جوہ کھیلنے والا ایسے ہے جیسے خنزیر کے گوشت میں گوشت اور خون کا ٹپ بھرا ہوتا ہے اس میں کوئی اپنا ہاتھ ڈالتا ہے اور ناپاک ہو جاتا ہے جوہ کھیلنے والا اس قدر پلیت اور ناپاک بندہ ہوتا ہے لیکن کون سمجھائے اس معاشرے کو اس نوجوان کو کون سمجھائے یہ دین کی بات کب سننے کو تیار ہیں یہ اسلام پہ عمل کرنے کو کب تیار ہیں اسلام صرف نام کے لیے ہے صرف اسلام جو ہے وہ کیش کرنے کے لیے ہے اپنا نام مسلمانوں میں شامل کرنے کے لیے ہے اسلام کو اپنانے والا کوئی نظر نہیں آتا اسلام پہ عمل کرنے والے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں پانچ وقت کے نمازی بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا بطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے فریاد ہے کستی امت کے نگے بان بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی بس ایک دعا تیری کے مقدولِ خدا ہے یہ حالت ہے ہمارے گھر میں ننگے ڈانس ٹیویین کی سکرین پر موجود ہیں ہمارے گھر میں ہر فیشن موجود ہیں اسلام کے لئے ہمارے دروازے بند ہیں شریعت کے لئے ہمارے دروازے بند ہیں ہماری بچیوں نے سروں پہ توپٹے چھوڑ دیئے ہیں ان کے قریبان کھلے ہو گئے ہیں ان کے بدن ان کے بدن کے لباس چست ہو گئے ہیں باریک ہو گئے ہیں باوجود کپڑے پہنے کے مائے پہنے بچیاں آج ننگی تصویریں نظر آتی ہیں یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے پردہ ختم ہو گیا نقاب ختم ہو گیا بے پردہ کھلے بالوں کے ساتھ مائیں اور بہنیں اس قوم کی بیٹیاں بازاروں میں مارکوٹوں میں اور مختلف پارکوں کے اندر سریان نظر آتی ہیں دوستو اسلام سے مرد بھی دور ہو گئے اسلام سے عورتیں بھی دور ہو گئیں اسلام غریب الوطن ہو گیا پرتیسی ہو گیا اس کو اپنانے والے بہت کم ہیں اس کو گھر میں جگہ دینے والے بہت کم ہیں اس کو دل دماغ میں جگہ دینے والے بہت کم ہیں جو کرنا ہے کر لو یہ مت بھولنا ایک دن موت کا مقرر ہے ایک دن کا ایک رات قبر میں آنے والی ہے ایک وہ رات آئے گی جب ہماری سانسیں دم توڑ جائیں گی جب دل کی دھڑکنیں ساتھ چھوڑ جائیں گی جب ہمیں جب ہمیں کورا کفن پہنایا جائے گا جب ہمارے نماز جنازہ کے اعلان کیے جائیں گے جب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار تکبیریں پڑھنے کے بعد سلام پھر دیا جائے گا اشہدو اللہ 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 کل میں شہادت پڑھتے ہوئے چار پائی کو اٹھایا جائے گا قبر کی وادیوں پر پہنچایا جائے گا اٹھاؤ ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو کوئی نیچے اترا کوئی اوپر اس طرح جس طرح کئی لوگوں کو دفنایا ہے ایک دن آپ نے بھی اترنا ہے میں نے بھی اترنا ہے اور اس قبر کو مت بھولو جو تنگ بھی ہے اور تاریخ بھی ہے اس میں لٹھایا جائے گا اللہ کے معبوب نے فرمایا جب میت دفنا کے چلتے ہو وہ تمہارے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے مفہوم بہت سے ہیں ایک یہ بھی ہے وہ محسوس کرتا ہے میرا چاچا بھی گیا میرا بابا بھی گیا میرا بھائی بھی گیا میرا بیٹا ہائے میں تنہا رہ گیا ادھر قبر کا اندھیرا ہے ادھر تنگی و تاریخی ہے ادھر تنہائی ہے پھر آنے والے فرشتے آتے ہیں سوالات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے یا رسول اللہ میں قبر میں جاؤں گا ہاں ہاں جاؤ گے حضور وہاں کیا ہوگا فرمایا وہاں دو چیزوں میں سے ایک کا سامنا ہوگا قبر جنت کا باغ ہے یا قبر جہنم کا گڑا ہے ہم نے کتنی قبریں دیکھی ہیں کیا آگ دیکھی ہے کیا کسی قبر میں باغ دیکھا ہے نہ میں نے باغ دیکھا نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے آگ دیکھی نہ آپ نے دیکھی علماء سے پوچھا گیا قبر میں باغ قبر میں آگ یہ حدیث کیسی ہے ہم نے تو قبر میں آگ نہیں دیکھی مسکرہ کے جواب دیا وہ سننے والے سوال کرنے والے سن لے قبر میں آگ نہیں ہوتی قبر میں باغ نہیں ہوتے قبر تو مٹی ہے قبر تو پتھر والی ہے یا قبر ریت والی ہے قبر میں آگ نہیں ہے پھر حضور کی حدیث کا مفہوم کیا ہے فرمایا جانے والا آگ بھی خود لے کے جاتا ہے جانے والا باغ بھی خود لے کے جاتا ہے میرے بھائیوں چار دن کی زندگی ہے کانٹے مت اٹھاؤ پھول لے لو پھول اٹھا لو آگ کا سودہ مت کرو پاگ کا سودہ کر لو شریعت کی پابندی کروگے تو یہ پاگ ہے شریعت کی مخالفت کروگے تو یہ آگ ہے لیکن مت پھولنا کہ دنیا کا نقصان پورا ہو سکتا ہے قبر و آخرت کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا وہاں انسان روئے گا ایک بار پھر مولا زنگی دے دے کہا جائے گا زنگی وہی ایک تھی جو گزر گئی بس اب جو کیا ہے جو کمایا ہے اس کی جزا ہے یا سزا ہے اب وہی بھگت نہ پڑے گی میرے بھائیو جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوچوان کیسے کیسے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے دل نرم ہوئے آنکھیں کھلی ایمان تازہ ہوا روحوں کو بالیدگی ملی مولا ہم چاہتے ہیں کہ توبہ کر لیں ہم چاہتے ہیں تیری راہ پہ آ جائیں ہم چاہتے ہیں تجھے راضی کر لیں لیکن زندگی کی سیاہ راتیں ہمیں چھلوڑتی ہیں نام اعمال کی کالک ہمیں تڑپاتی ہیں ہمیں اس قابل ہی نہیں ہے کہ تیری بارکہ میں آئیں کس مو سے آئیں کس مان سے آئیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے دامن میں مولا لاکھوں گناہوں کے ٹھیر ہمارے سروں پہ ہیں پہاڑوں سے پڑے پڑے ٹھیر ہمارے گناہوں کے ہمارے دامن میں ہیں یہ من بھی کالا ہے یہ تن بھی کالا ہے یہ زبان بھی ملی ہے یہ آنکھ بھی ملی ہے مولا کیسے آئیں دلتے ہیں ادھر سے آواز آ رہی ہے توبو اللہ لوٹاؤ یا ایوہ اللذین آمنو اے او ایمان والو توبو اللہ میرے پاس واپس آجاؤ یا ایوہ الانسان ماغرہ کبی ربکالکریم اے انسان تجھے کون ورغلہ کے لے گیا آجا آجا واپس آجا مولا کیسے آئیں شرم سے چہرے چھکے ہیں یہ کالے سیاں چہرے یہ قلیز دل کیسے آئیں پھر جواب آیا لا تقنتو من رحمت اللہ میری رامہ سے مایوس کیوں ہوتا ہے میرے پاس اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِعًا ہا مانگنا تیرا کام ہے تیرے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دینا میرا کام ہے وہ رب بڑا کریم ہے میرے بھائیو میرے آقا بھی بڑے کریم ہیں اللہ کی بارگاہ میں حضور کا واسطہ دعا کیجئے پکی سچی توبہ کیجئے توبہ کے دو اصول ہیں پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کریں اگر آج ایک بے نماز بھی نمازی بن گیا اس کانفرنس کا مقصد حاصل ہو گیا ایک شخص بھی ماہ رمضان کا عدب کرنے والا ہو گیا اس کانفرنس کا مقصد حاصل ہو گیا ایک شخص بھی اپنے ماں باپ کے پاؤں پڑھ کے اگر معافی مانگ لے اس کانفرنس کا مقصد حاصل ہو گیا ایک شخص بھی حرام کھانا چھوڑ دے اس کفتگو کا مقصد حاصل ہو گیا مقصد واہ واہ نہیں ہوتا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بات کو پھلیا کتنا ہے اور اس پہ عمل کتنا کیا ہے اللہ تعالیٰ میری اس گفتگو میں تحصیر پیدا فرمائے ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے اہم شریعت متحرہ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی محفل جاری ہے میرا بڑا طویل سفر تھا ابھی میں نے آمد پر شر کیا جانا ہے اور صبح وہاں پہ گفتگو کرنی ہے تو اس لیے میں نے ٹائم لیا انہوں نے گیارہ کا ٹائم دیا تھا سوہ گیارہ مجھے سٹیج دے دیا جنگ والوں کی مربانی ہے کہ انہوں نے اپنے وعدہ وفائی کی آپ کی محفل جاری ہے آپ اسی طرح تشریف فرما رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو